بسم اللہ الرحمن الرحیم نام روشن کر رہے ہیں فلم ہو ٹی وی ہو ٹھیٹر ہو جہاں گئے ہیں وہاں انہوں نے اپنے فن کا لوہا بنوایا ہے اور اپنی چھاپ چھوڑی ہے اور ایسا کام کیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ اگر کمال نہ بھی لگا ہو تو بھی ہر شخص کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ باکمال آرٹسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں one and only سردار کمال ہے اللہ 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 بڑی مصطلح کا بھی آئی کلائب مہادہ یہ نہیں ہو سکتا بڑے ہمارے ناکھر پلیز امرسید آجیز پلیز شاہ صاحب نے میننلی میں ایک اور شاہ صاحب کو جانا پہ ہے انہوں کو متویز لے ہمیں ہم انہوں نے شاہ صاحب کو مل سکتے ہیں آجا حالا کہ صلاح صاحب خود اتنے مصروف ہیں کئی فلم کر رہے ہیں کئی جناب شوز ان کے چل رہے ہیں کئی جناب ٹی وی کر رہے ہیں اب تو تھیٹر بھی بنا لیا آپ نے جب پوچھا پتہ لگے جس طرح صاحب کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے اگلے ہفتے اور سارا بدھا ہمارے اوپر ڈالیا میں آتے تیار شہر ہوگے پھردہ رہے ہو کہا ناٹی تو ہوتی رہا گی بو تو بکھی رہا گی میں آتے پینڈکوڑ پاک میں پھر رہا ہوں لڑا تا پیوہ تو پھولے آئے صاحب سے کچھ بھی ہو جا آپ کا بچپنا نہیں جاتا ہے کی میں پہلے سے پانچ میرے تھلے لیٹے ہیں آگیا mín terminوں کا پانچas نہیں پھر آپ markingään کوUnis儿 پھر رہے ہو یعنی میں جان بوچ کے پاک ہیں کیونکہ جس کو بندہ ہوں بنا کوئی پ McG atomic کا پانچا رہے ہو سٹسوڈنٹ بنھ کے autre کروہ مومک آہ بہ let ماشاءاللہ تاڑکو اتنا سکھید ہے بلکہ کیونکہ ایسی بات اب شخصیت ہو کہ تو انوویہ کسی کئی زندگی آپ اہم فیصلے کری دینے گا مشاہ صاحب نے کہا تو انہوں تک علیہ صاحب یہ تو ریسی پروکل ہوتا ہے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ہم نے بھی آپ سے بہت سیکھا ہے نہیں میں آتے بکیادہ سکھدہ رہنی تاڑکو حالبتہ ہم نے آپ سے جو سیکھا ہے اس کی تفصیل پر آنے ہو سکتے سیزار صاحب ایسے یہ واقعی سکول کے یونی فارم والا سوٹر ہے آپ کوٹ کی اندر والی جیب دیکھیں گی تو بیچ پونے جلویڈ کے پروٹھا ہی رکھے ہیں مریو سٹوڈینٹ نا 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 مریو سٹوڈینٹ بیچ پروٹھا ہی رکھے ہیں بچے نا آپ نے پیوکلو پیورانا میں انگی چیز بانگلانے نہیں دلے من نہیں پتا اببا میں اٹھا گھا لے نا انہوں نے پیوری دجنے اٹھا گھا لے نا اببا کے اندر پتر اٹھا گھا مہنگا ہو گیا پینٹکوٹ پانا لاغا پہا آج پیارے لاغ رہے نہیں پیارے لاغ رہے نئی شادی کا ارادہ ہو رہا ہے سیرا صاحب پرانی کنھوں نے چپے ڈاں پوہا دینا سیدار صاحب جی سر آپ کے پاس تو ایک خزانہ ہے یادوں کا جن لوگ ساتھ آپ نے کام کیا جن لوگ ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہی بغیر سوال کی چاہوں گا کہ جو آپ کا دل کر رہا ہے وہ آج شیئر کر برشد ان پتہ نے فلم ڈیسٹی جی بھی کافی عرصہ کام کیتا ہے تو ایک شاہ سا پڈیوسر سے فلم دے تو وہ فلم جو کام میں کر دیتا ہے تو انہوں نے پہے میں نہیں دیتے وہ اچانک انہوں نے ایک دن نظر آگئے ہوتے سٹوڑیج میں خیار کچھ اوٹ بول کے کہ پہلے لاغ میں آگیا میں کہا شاہ جی اببا جی بھی مارنے ستالنے میں پیسے تو آڑا رہا رہا سی تو شاہ جی منا نراز ہو گئے کہ تسی دل کر دے ترے مو دے تھپڑ با رہا تو انہوں نے آج دا سے کہ بھائی اسپٹال نے جا تو کافی بہنسل لیا کیا تو میں نسیم ہے کہ وہ چیٹے لے کے دین کی بھی اہل پارک کو جاگے پہے لے لی انہوں نے میں آیا کافی لے کے انہوں نے میں تریز لے کے اے بھائی دے گھل چپا ٹھیک ہوئے انہوں نے والا صاحب نے فلم کر رہا تھا کیفی صاحب دی تو میں رائیڈر ہی تھی کافی صاحب کی ان کے والے صاحب کی کونسی فلم کی تھی آپ پینگا فلم دینا پینگا وہ جو پینگو پینگا بابر علی صاحب نے میں زخیرہ زخیرہ جتا زگزاگ درخت اگر درہ آئے اگر راوی درہ آئے اوہ میں نے انہوں نے کہا نہیں کھوڑے تھے بہتی میں تھا کہ کھوڑا درہ آئے ہی نہیں اچھا اس سے پہلے آپ نے گھوڑا نہیں دوڑا مطلب میں رائیڈر تھے وہ تو فلم ہی کھوڑے تھے اچھا میں چاہوں گا کہ لوگوں کو جو نہیں جانتے جن لوگ ان کے بل میں آجائے کہ کیفی صاحب کی آباد کریں جو کہ کیفی کے والد ہیں جی انہوں نے والد صاحب اسد کیفی ہے حدایتکار کیفی صاحب حدایتکار کیفی صاحب کی بھائی جی انہوں نے پائی بڑے ساڑے ماشاءاللہ سپر ڈریکٹر اچھے ایکٹر ساڑے پاکستان دے بڑا انہوں نے سکور ماشاءاللہ فلم درسی جی سکاریتکار کے والد ہوedlyorter دیے ہیں ڈریکٹر بада جن سکور ہے بدا جن gap کیفی صاحب نے گھوڑے بھی بٹھایا آہ میں وہ آنے والد پھائل گی میں کوڑو دےめ پہلے بہتے ہیں berے بیکھنا ہے وہ آنے والد میں wszyscy گھلے ہمیں Acting کوڑے کیا ہے ایک ہے کہ بھلے کدھی کوڑے بہتھے ہو میںی کامی نہیں تو اسے بیان تو پہلے نے کوڑے پیرن انزلالیا ایک آنکہ نا ہمارے کوڑتے بہنے تو پہلے وزو کر لیا میں وزو بھی کر لیا ہے وہ پہرنوں ہاتھ بھی لیا ہے کوڑتے نوں باچی میں کوڑتے بہ گیا جی اہاں جی اوڈ رونر کہ آو تو دوڑے نے کوڑتے دکڑا 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 ملنوں نے سمجھا رکے کی ہو رہے ہیں پچھو بابرلی صاحب دیوال سردار بھائی اپنا گھوڑا آگے سے اٹھالو میں ہوں کدھر اٹھالو چارہ منٹا بعد نے میرے کو یونڈ گواچ گیا کیا مرے پتے نہیں کدھر گیا کوڑا بھائی لیا کے جنگل دے بیچے گرمی بہت سی کوڑے نے جنگل چے جا کے ہاں بھائی ہونڈ دا ساں سرا جو آنا میں چاہتے ہیں وہ میں ہے تو کوڑا اچھا ایک درخت دے تھلے میں اتھے کوڑے دے بیٹھا کوڑا سا لینے تو اتھے میں بیٹھا یونڈ پتے نہیں کدھر گیا شوٹنگا لے کدھر گیا وہ سپیکر دے میں انہوں لب دے پھر رہے ہیں کہ سردار کہاں ہو سردار کہاں ہو سردار کہاں ہو میں نے کیفی صاحب کہا لے کہ تُس ہی آئے کیوں نہیں میں کہا جی میں آنے سے آنا انہیں آنا دے کوڑا او بارہ جی وہ شوڑ دیتا بھڑ کے بھابر علی صاحب بزیج پہ آگے وہ بھڑا کہنے دے یار کوئی ایسی گھلی اے تو کہنے دے اے کوڑے جو اس نے آنے گا سکرین دین کر کے تکی شوڑ آئے گا تو میں کہہ رہے ہیں بھابر علی صاحب میں آگے بڑی مشکل نا شوڑ دے تھا نہیں نہیں ایک شوڑ دےنا ہے بھابر صاحب ٹھیک چلا لے تے کوڑا بھر صحیح ریڈر صحیح سردار صاحب سے بلکہ اوتر اوڈلا پہ کہنے کوڑا میری ماندہ تو میری ماندہ کوڑا میرا پتی جا سکتے دوسرا شوڑ جی ریڈی ہو گیا پھر میں کی وجہ ہے کہ آگے دریائے رہی ہے کیمرا تے پھر کوڑے ہوں جی نکلے دوہا دے ہوئی 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 تے مننو لگ رہے کہ کیمرا چھڑ گیا سارے بندے میری ماندہوں نے ناثرے لے میں کہا لاؤ جی کوڑا میری ماندہ بے کا بھو گیا ایت گیا دریائج پھر کیا ہے کہ کوڑے نے نا کیمرا کراس کر کے تو کوڑا خل ہو گیا پھر آوئی اچھا ٹھیک کھڑا ہوگی وہ کھڑا ہو گئے میں کہا رہے پھر دیکھیں در نا سینے میں پیچھو گیا کہ بابر علی صاحب پیچھو درخ جوا دیگے باگ گئی سچی بچی ہوئی 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 تے سارے چھلے آیا تھے پھر میں جا کے میں بابر صاحب ایک شوڑو اڑ دینا ہے اچھا سلال صاحب مجھے یاد ہے میں جب اس شہر لاہور میں آیا تو انہی کے ہمارے جو لیجنڈز تھے عدب کے مجھے یاد ہے کہ میں جو بڑا مزہ آئے گا یہ شرطیاں مٹھے ان دونوں میں سے کوئی ایک پلے جو تھا وہ میں جو لیئر تھا ان سب سے مگر دوستیاں تھیں سب سے بڑا پیار کرتے تھے انور مسعود صاحب عمجد اسلام عمجد صاحب اور عطاولہ کاشمی صاحب یہ سارے کے سارے وہ ڈراما دیکھنے گئے تھے ان دونوں میں سے کوئی ایک اب مجھے یاد نہیں آرہا یہ میار تھا ان پلے اس کا یہ وہی دور ہے چیف جسٹر صاحب دیکھنے آئے ڈراما دیکھیں نا شاہ صاحب شاہ صاحب جو تھے وہ ڈراما دیکھنے ڈاٹر قدیر صاحب ڈراما دیکھنے دیکھیں نا بڑے بڑے اچھی فیملیز آتی تھی ڈراما دیکھنے تو اور یہ وہی دور تھا جدر مزہ میں بھی اسپائے کا کام ہو رہا تھا اور پھر جنم جنم کی مہلی چادر یا دیگر وہ جو تھا اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل بدلتا چلا گیا تھیٹر تو اب آپ جیسا آدمی جس نے اس نویت کا سنجیدہ ترین کام کیا ہو اور پھر بعد میں ملکہ مجھے پہلی مرتبہ ٹیلی ویجن پی ٹی وی ہمارا تو باجی تھی اپنا یہ اپنا فیض صاحب کی صاحبزادی فیض صاحب کی صاحبزادی حاشمی منیزہ صاحب وہ مجھے ملیند کہتے ہیں آپ ٹی وی پہ نہیں آتے میں ہی مجھے ٹی وی کے اندر نہیں کوئی آنے دیتا تھا مجھے جانتے ہوں میں ایم ڈی ہوں پتہ نہیں وہاں پہ ایم ڈی تھی وہ تو آپ نے آنا ہے ایم ڈی نہیں تھی اپنا جی ایم تھی میرا خیال ہے جی ایم تھی تو آپ نے آنا ہے تو وہ بلکہ مجھے خود دعوت دے کے گئیں کہ ٹی وی پہ بھی آئے لیکن فیض صاحب کی صاحبزادی سے اگر آپ کو داد مل جائے تو یہ بزادتے خود ایک بہت بڑی داد ہے طا رہا صحیح صاحب بھکل کی گاڑی لے کے میں کھڑا تھا وہ آگے جا کے پھر روبرسائی کی اتر کے مجھے ملکہ کہتا ہے آپ کو ملکہ نہ جاتی تو زیادتی ہو نہیں تھی آپ نے بہت اچھا کام کیا ایک دن افضال احمد صاحب کے استاد تھے اشفاق احمد صاحب ہمارے جو رائٹر تھے اب اب بنکوسیہ اور اشفاق احمد صاحب ڈراما دیکھنے آگے ہیں تھیٹر میں اب جو افضال صاحب کی جو طبیعت تھی کیا اکنالجمنٹ ہے اور کام رہے تھے کہا یار میں نے استاد ڈھٹھی ہوں آج حال میں تو دعا کرو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یار مجھ سے کام اچھا ہو جائے حالانکہ جو عام لوگ نہیں جانتے ان کو یہ بھی ضرور بتائی کہ افضال صاحب خود کتنی مضبوط شخصیت کے مالک جی جی اور بڑے باروب باروب میں کہاں کہ وہ کام رہے تھے جب اشفاق احمد صاحب حال میں ڈراما دیکھنے آئے ہیں تو افضال صاحب پیچھے کام رہے تھے مقاعدہ کہ میرے استاد میں اتھرم آئے ہیں یار راج کو غلطی نہ ہو جائے مجھ سے وہ ڈراما انہوں نے دیکھا ڈراما ختم ہو گئے وہ کون سا تھا وہ تھا یہ قربت ہے یہ فاصلے اچھا ڈراما انہوں نے دیکھ لیا آپ تھے اس میں میں بھی تھا اب جب وہ ملے آئے پیچھے تو وہ مجھے بالکل نہیں مر رہے میں آگے آگے ہو رہا ہوں کہ یار مجھے پیچانا نہیں انہوں نے یہاں کیا چکر ہے وہ سخاونات صاحب کو داد دے رہے ہیں کہ یار تم انہیں بہت اچھا کام کیا ہے کسی اور کو کہہ رہے ہیں یار تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اب میں بالکل مایوس ہو گئے میں خیئے انہوں نے مجھے پیچانا ہی نہیں حالانکہ میں پورے ڈھامے میں تھا اب فیڈ اپ ہوکے میں افضال صاحب سے کہا کہ میں مجھے اجازت ہے میں مجھ سے کھ جانس میں مجھے پیچانا ہوں آج یہ اجازت دے اچھاک سب سے جانسے اب میں نے جانیا کہ اجازت ہے تو مجھے انہوں نے بہت اچھا پہ لیا کہتے بیٹے پریشانتے ہوئے ہوئے گا کہ میں تنہوں بے اکھ رہے ہیں تنہوں کیا نہیں رہا پوتر جنہ نے جو اکسی میں دے دیتا ہے تیرا حاکر میں مرنال بیٹھ میرے کار چلنا بابا بابا چا بابا چارلک جو اچھاک صاحب محبت ہے اوہ لگتے ہیں فرشتے رہیں دو امی ابھی بھی فرشتے ہیں ہمارکے سب گیٹ دے گیا اور نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چاوکی دار ہو جانے بڑھی کارنال بے آشا ہی آشنا آپ نے خود بھی تو ابھی کمال تھیٹر بنالے میں نے بھی ایک تھیٹر شروع کیاً تو یہ سیتھ آپ کے اندر ہمیشہ ستھا اوہ دن دھائی پینٹکوٹ پاگے پھری گیا نا آل میرا دھائی پینٹکوٹ پاگے ہال دیال دولی پھر در رہنے یا اکمال گل کر تبیہ تینی سیٹھان ہی ہوگی یقین کرو مانا انہوں نے کلو پکاوڑے لیا یعنی یہ پنیاں دی مغانی ہیں دسان دی مغانی ہیں پنیاں دی مغانی ہیں کلو مغا رہے ہیں اندازہ لگے کہ تینیو زندگی جی سیٹھ بھی کو چنگانی ٹکرے ہیں مانا انہوں نے کمال تھیٹر دے مالک ہوئے ہیں باہر نکل کے لوکاں دیاں گڑیاں گڑی رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے یا راج تھوڑیاں نہیں میں مالک ہوئے ہیں کہ پاگل ہوئے ہیں گڑیاں ہیں کرنا چکے کمال تھیٹر دی کامیابی تو بعد تبیہ تینج دی سیٹھان لی ہوئی ہے سرکار دی ستیاں بھی پینٹکوٹ پایاں دا یقین کر میں تاں پاگست ہونا بھی خوابج کتے جانے ہی پہلوں گا خوابج بھی جانا ہوتا ہے جاغدیں بھی جانا ہوتا ہے تو اسے ریسٹ بھی کریا کرو کسے اسے بہت جا رہے ہو پتھر تو میں مکمل طورت ریس کرانا چاہتا ہے اچھا سیزار صاحب یہ ایک اچھی بات ہے میں کہنا نہیں چاہرہ مگر یہ ہے کہ کام کرتے رہنا چاہیے جی صاحب کیا بات کام کرتے رہنا چاہیے وہ تو گجر نے تھیٹر بنا کرتے ہیں بلا کے اندھر نی آرہ نی آرہ اس پاس اتھا ڈراما ہوگا یہ در مجھانا بن ل coral ذMer ایچ موڑا دو دل اڈیا کہ ایک کار جاگر ہو لڑا پята Ele مانUR دل واڈ گئنا گ怎么 ج wow نی آگے نے سارپی بہتر یہ ہے کہ اس وقت ہم بریک پہ چلے�ہیں براپس آکیںいきます رئیس محisto براپس بات واپسا بو نہیں گزرانس نوڈہ تھیane بتا Visheu چھوڑے وقت ایک باز بابز آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار کمال صاحب کہیں نہیں جائیے ویلکم بیک ویلکم بیک جبر جس نے ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور آرٹسٹ سردار کمال صاحب 35 برس ہو گئے آپ کو لوگوں کو انٹرٹین کرتے سنجیدہ ڈراما کرتے مزاہیہ ڈراما کرتے مگر بنیادی طور پہ آپ کے والے صاحب جو تھے وہ بھینسوں کے کاروبار سے واپستہ تھے اور آپ بھی وہ کاروبار کرتے تھے تو بھینسوں کا کاروبار یا دودھ کا کاروبار کہاں اور پھر مزا اور پھر مزا میں بھی اتنا آگے چلے جانا کہ مزا کے جو سرخیل لوگ تھے جو بڑے بڑے نام تھے ان سے بھی داد وصول کرنا یہ کیسے ممکن ہوا اچھا 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 سردار صاحب نے اوزانا چھوڑا ہے وہ میں بچے منابور ضریف صاحب ہی دو گاندے تھا وہ میں بڑا مزا انداز کی بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ دو گاندے نے سارے نے موتے نے مسکرہات آئی نیسی خوش اندھی لو کی مگر یہ زندگی کو اس انداز سے دیکھنا ہے اس انداز سے بیان کرنا جس میں مزاہ کا پہلو ہو یہ بچپن سے آپ طبیعت میں تھا یا بعد میں دو گاندے ہو منابور صاحب ایک بڑا اچھے لگتا ہے فلم لگی بھی فلم میکھن جانا ہے وہ ہر حال جو فلم میکھنی وہ تو اب بھائی میں نے فلم کھا لے منابور صاحب نے ایک مزا آنا شروع ہو گیا کہ اے 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 فلم لگنی منابور صاحب دی وہ پھر اسی جا کے لازمی میکھنی بہنسوں میں پھر آپ کا دل نہیں لگتا تھا نہیں پھر کتے جی پھر کتے فلم ایک کے بعد چھو گئے زیر مجھا نا آگے کر رہے ہیں نہیں پاہویں تری آنکھاں بڑیاں اداس نے آج ماہ اکتری اداسی دون کر آنکھاں اور یہ ہو جی ماہی دی بہنے ٹیکہ جہاں دو ایسے دو جہاں آجین دس اس سردار کمال کیا کہے ایس تو میں چھیڑے ہیں والا صاحب جی زندگی تمہیں پھر کچھ کر نہیں سکے اگر تھیٹر شیٹ رکھ نہیں لیکن جو گجروں کا کام ہے بلکل مختلف تھا جیسے میں نے کہا بہت سارے کاروبار کرتے ہیں ان میں سے ایک دوسرہ جی بڑے لوگ نراز تو فیملی میں پھر اعتراضات ہوئے بڑے بڑے نراز ہوئے مطبب کچھ عرصہ مطبب خون کو تھوڑا شاید مطبب کر اللہ پینے ریسپیکٹ ہے اثر ویس تو منہوں اے ہوتا نہیں مطببہ شادی تھے جو دو پینڈکے تھے جا ہوا نا رشتہ داریں شادی ہو دی وہ دو تین ساڑے گو رشتہ داریں جو سورے سوری خراب ہوئے اندینے تو انہوں نے منہوں کہے کہ ایکٹرا پہے دے تو میں دے رہا ہوں انہوں نے انہوں نے سامن لگیا انہوں نے کہے بھی غصہ ہے کہ یہ ایکٹرا کیوں ہوئے کیوں ہے؟ اچھا یہ کہنا تو آسان ہے اس کو مزاق میں اڑا دینا بھی آسان ہے مگر جب آپ خاندان میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی بات ہو تو تکلیف تو ہوتی ہوگی انہیں الحمدللہ انہوں نے میرے خیل کو مرنے نے انہوں نے اثر ہے کیوں کہ شروع میں ہوتی تھی؟ شروع جو ہے ایسی شروع جو بکر ہے بڑی چل دی رہی آشتہ آشتہ کر کے سمجھ گے نیس گلنوں کے یہاں رب کبھی گھر میں والد صاحب نے والد صاحب کی گزرنے کے بعد ابھی جی میں والد صاحب کی تو بعد آئے تھے والدہ حیات تھی اس وقت جی والدہ ہے صاحب انہوں نے کدھی اتراز کیتا ہوئے والدہ نو میری نو پتہ ہی نہیں سی کہ والدہ نے کدھی فلم ہی نہیں بیکھی والدہ نے ایک فلم بیکھی خانہ خدا ڈاکومنٹری فلم آئی سی تے دوسری انہوں نے کہے ویحلی چوڑی ہے میری فلم اچھا اچھا وہ تو بڑی سپر ڈاپریٹ فلم کی میں نو پتہ لگ گیا امیوری فلم بیکیا ہے میں بلیک میل کردہ رہے ہیں میں نو پتہ لگ گیا تو یہ فلم بیکیا ہے تے میں سارے رشتدار رہے ہیں جا ساں گا کہ تُو ہی سر میں گئے ہو نہ میرے آپ کو تینہ کریں ایک سر نہ دسین میں پھر بیکیا ہے میں نے پھر ٹو ہزار پہ دے دیو تو ٹو ہزار للا پر دس ہی نہیں گئے جب آپ دودھ دیجتے تھے تو لوگوں کے گھر میں بھی جا کے آپ ان کو دیتے تھے لوگوں کے گھر میں بھی جا کے آپ پانی پا لیا ہے کدھی بھی اثر نہیں ہے اتھو لیا کے جاندے سن ڈیرے تو آکے یہ ہوتھ رکارڈ سے میرے والا صاحب کہا دیں نا یار اید اچھ نہیں کچھ بھی کرنے اللہ دہ نور ہے گیا جنہیں ادھنے کچھ کیتے ہیں تو ادھنے میں کچھ ہوئے گا تو میں بھی داس دیا کہ اللہ دی رہا ملے اڈی میں کارڈ کارڈ رہا تو اڈنہ حجر تک ایک جڑا ہندہ سی نا پہلی تار ہیں تارہ ایک تارہ میریوں دین سے ایک کٹے دی ہوں دین واہ واہ مالا صاحب کٹے دے تو بھوکے ہی رہا جاتا ہوگا میرے سوال کا جواب نہیں آیا گھروں میں دینے کے لئے جاتے تھے دون میں دلی آنگا گجر آنگا لیکن نکتہ کرتے ہوں دا نا جتے بندہ کہنا میں دین نا ہوں میں خود جا کے دے آنگا یاد آرہے ہیں چاچا کہ کوئی روز مار پہنے دو دو بھی بے کھ جاندہ پیسے بھی نہیں ہوں ملے جس پروگرام کے اگلے ورلے میں کیا ہے جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے بوجو تو جانے اور اس میں ہم گیس سے پوچھتے ہیں ریڈلز اور ان کی زہانت کا ہوتا ہے امتحان زہین بڑے ہی ہے مجھے بھی لگ رہا ہے زہانت سے دیکھ رہے ہیں تو کیا میں محبت سے دیکھ رہا ہوں شکریہ درجف کی کہہ رہی ہے پہلیاں 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 انسان دا کےڑا جو دانتوں میں دانتوں میں نہیں ہوتا ہے مسہودوں میں تو ہوتا ہے دانتوں میں نہیں ہوتا ہے کسی حد تک یہ خیال میں دروستی ہے ہاں جتی ہے مگر اس کا جو ایکسکت جواب ہے وہ کیا ہے انسان کے جسم کے کونسے سوس ہوتا ہے جسمیں بال ہاں بال بہت سوس لیکن ساتھ سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے نظر دنگی سوچنے فائدہ ہوتا ہے ساتھ سب اتنا عرصہ ہوگیا آپ کو کام کرتے ہوئے محبت بھی ملی شہرت بھی ملی پیسہ بھی ملا مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھینسوں کی طرف لڑ جاؤں کبھی کبھی دل تو چاہتا ہے وہ چند دن کے لیے ہوتا ہے نا کہ چلو یار بندہ گون چلا جاتا ہے شاہر جو نے گونچ بھی مادا نہیں ریا اچھا میں اپنے تیم آج چوئیے تھے اس دو چو بھی سمیل آرہی سی اوپا پتھے پتھے دے بندہ ہو جائے نہیں اوپا پتھے بندہ ہو جائے اسیزہ نہیں کوتنا ہے اسیزہ نہیں کوتنا ہے اسیزہ نہیں پیاندے نہیں اس راں کو واقعی خدبند ہیں نا اندھی جنے مسالے دیتے جاندے سن سلاح صاحب تو اسی توڑا تا خیر بنیادی یعنی کہ کام سی توڑی فیملی دا پتھ میں جدو اپنا جدو سرگو دے جدو جائیدہ سی بھی دودھ لینڈ لوگ کاروبار کردے سن تو اس لئے دودھ چوئیدہ سی تے اس لئے چاک بندی سی جائید خشبہ نہیں سی اس قدر اوڈی سمیل کو اتنا اور منظر اتنا خوبصورت ہوندہ سی صدیق اوڈ دودھ پرینے ایک تیسی پینڈے جائے نا کار دی ہوندی سی کہ جیدی اتھلے نا تھوڑے اگبال کے سارا دن کاردے رہندا سی اس شاملو براؤنگ دو ہی دیں ہلک یا براؤنگ دوتھ پیندہ زائکہ کچھ ہو سی پھر میں یاد ہے کہ جیدے ساڑے دودھ پیندہ زائکہ کچھ ہو سی پھر میں یاد ہے کہ جیدے ساڑے دودھا کاروبار کردے سن انہوں نے کہنا کہ بھی جیسی لئے مجھ بولی ہستے کیا اوڈ زائکہ سی کیا اوڈ سوات سی سالش ہو آج زبردست ملک شاپ لائے تو یار اپنے کلچر سے اپنے اپنے پیار کرنے چیدے اپنے کلچر سے محبت کرنے میں کیا وہ ہے بولی تینوں کی پترت بولی پیتی میں تکڑا ہے تو اے سردیاں چی سویٹری نہ پاوے ہاں ایڈی تکتور چیدے ہاں ہاں بہت تکڑا اور اتنی لذیذ اتنا ہندہ زائقہ اس کا سبحان پہلے دندہ زائقہ ہو رہے دوڑھے دندہ زائقہ ہو رہے تیجھے دندہ زائقہ ہو رہے سات دین تک بولی آنڈی ایڈی تے کٹے آنڈی نال فائٹ ہو رہی ہونڈی سی نہیں میں بھی نا میں بھی نا بڑے ساب او کچھی پیتی نی آنڈی سردار سب بھینسو کے بارے میں تو بہت ساری معلومات ہوں گے جی یہ تو چپڑچی بھی ہونا دے نالو ترد رہے چپڑچی بڑا مزا آنڈی اور تیروں روی شرارتی نیڑے پوشل پھڑ کے تار رہے ہونڈی تاری تو چپڑے سکھی دے لگ رہے نہ تو بھینسو کو بہر میں اتنا جانتا ہے یہ پچھلے مینے ہی میرا بریک اپ ہویا بھینس کے ساتھ نا سیر سٹے ویڈس چھوڑے دے فکر ایک باز باب ساتھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار کمال صاحب اورف مجانوال شکر کرو پتر بجا ہے سب تو ہمتے ساری زندگی پجان پہ گیاں رہی ہیں انہیں ہمارے سیگمینٹ سایدار انہیں ہمارے ساتھیں امارہ ساتھ میں ایک پہ پہر خوش آمدید ہمارے ستر موجود ہیں سردار کمال صاحب نجف پرگیم کے اسمارلے میں کیا ہے اب ہمارا سیگمینٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے تو تیار ہے یہ ہو جی تیتلی پھول تو تیل کے متھا پڑھو آلنگا اچھا شاہ جی سردار سب کلتی کیوٹ باتیں کرتے ہیں نا میں خود بھی کیوٹ ہوں یہ بھی آپ انہیں شوہ میں ہی دیکھ رہی ہیں اچھا جی بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرف اور دیکھتے ہیں سردار سب سے کیا پوچھنا چاہ رہی سردار سر سے میرا یہی سوال ہے کہ اکثر فلموں میں جو ہیں ان کی ہیروائن ہیرو لے جاتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اصل زندگی میں ان کی جو ہیروائن ہے جو ان کا سچا پیار ہے انہیں ملا ہے کہ نہیں ملا ہے ہائے ہائے اکتے دو بچے یہ احتجاج مجھے رکاڑ کروانا چاہیے تھا مگر آپ نے کروا دیا ہے ہیروائن بھوئی جو گھر میں بیٹھی ہے واہ واہ بھئی واہ مگر سوال یہ ہے کہ سچا پیار ملا کی نہیں ملا شکل پیار سچا مجھے تو بہلے ہوں دے تو نا پیار ہوں دا نا پیار ہوں دا نا کیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سچا پیار ہو رہا آپ ساتھ ہے اثر جنہیں پوری زندگی میں نکاڑ لی اس تو کہ سچا پیار کیوں ساتھ ہے ہاں وہ تو ہے مگر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ماغو کاتی اچھا جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں پبلک کے سردار صاحب آپ کومیڈی کنگ ہیں اور میں آپ کا شاگرد بنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے بس مجھے دینے کو مٹھائی اور پگ نہیں ہے اور یہ برخال میں آپ کی فلم کے پوسٹر کے آگے ہی آپ سے بچائے سوال کر رہا ہے اور جڑا پتر صادق مہینے دن کرسی بننی چاہی رہی ہے بکھرو نہ پاک گے تو نہ بٹھائی ہے آپ پتر پر کوئی ہتھو لائکے تو میرا شاگردو تو شاگرد بناتے ہیں سردار صاحب آپ شاہ جی بہن کس میں انکار ہی نہیں کیتا ہے شاگرد ایک کم ہے بات اب لوگانا ہے بات اب بسم اللہ یہ کوئی ٹیکنیکل کوئی گل ہے تو پگ اور مٹھائی اور کیا کچھ چاہیے ہوتا اس کے لیے نہیں ویسے بچہ کو تکلف زیادے کر کے کہ آئی تک کسے شاگرد نے دیتی نہیں میری سوتیاں پاگلا ہی ان دن جی سردار صاحب اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں سردار صاحب آپ کی بہت ساری ہرونز کے ساتھ سکینڈلز رہے ہیں کیا وہ ہی مانتی کہ آپ نہیں مانتے رہے ہیں ہوئی سردار صاحب تے ڈریکٹی الزام لاتے ہیں پتہ نہیں الزام ہے کیا توڑے اس کے فخر ہے ہمیں سکینڈلائز کردی کوشش کیتی گئی ہے لیکن کس کے ساتھ سکینڈلائز کرنے ہی کوئی ہے نہیں ہمیں وہ ہونتے سارے ماما بچے آنے ہیں سارے بزرگ ہو گئے نا سارے تو اچھی گال نہیں لیکن میرا ہے کسی نہ کوشش نہیں سی اچھا اچھا ٹائم مطلب اچھا اچھے دوستان ہی طرح صرف باتیں بنائی گئی تھی باتیں بنائی گئی شاگرد کوئی ایسی بات نہیں تھی نردوش ہو شاگرد میں تو یہ باتیں ہیں جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں میرا خیل جھوٹی ہے بیگم سے بیسے ڈرتے ہیں آپ آجی ہون یہ ہون کی کیا وجہ ہے پہلے کیوں نہیں ڈرتے تھے شروع تے ڈرڈے ہیں جی بس وہ محسوس نہیں سی کر دی کہ میرا کو ڈرڈا ہے گا نہیں ڈرڈا ہون میں انہوں واضح کہتا ہے نہیں کہ میں ڈرڈ نہ درکو پائی جا تو اسے ڈرڈے ہیں یہ آپ کو کیسے احساس ہوا کہ وہ ڈرڈی ہیں اور آپ کو ڈرڈنا چاہیے شاید یہ ظاہر ہے کہ جنہیں بچے نہیں خاطر ہونے تو زیادہ دور رہی ہے بچے نہیں خاطر میں آتھے آٹ آف سیٹی کام کر رہے ہیں فیصلباد سے آپ کا تعلق ہے مگر آپ کے دوست کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لاکھ روپے میں فیصلباد میں ڈراما ملتا تھا تو آپ وہ نہیں کرتے تھے پچاس دار میں لاہور کر لیتے تھے اس کی کیا وجہتی نہیں شاید میں بہت عرصہ تک فیصلباد رہا ہوں بلکہ میں یہاں ڈراما کر کے رات کو بھائی بس ساتھ پہ بیٹھ کے گاڑی میں فیصلباد چلا جاتا تھا اتنا ڈرتے تھے بیگم سے ڈرتے تھے میرا دل نہیں لگتا چاہتے تھے دل نہیں لگتا تھا آتا تھا کام کر کے چلا جاتا تھا بہت بیگم کو چاہتے بہت تھے بیگم کو بھی چاہتا تھا تو چلا بھی جاتا تھا ارس اکروں کو بھی کہاں چلا جاتا تھا گھر چلا جاتا تھا تو چاہتے تھے تو جاتے تھے چاہتا ہوں چاہتا تھا یکو نہیں چھوڑینے ہو دیں میں اعتراف کرنے میں کہ ہاں میں اپی چلے گیا میں اعتراف کرتے نہیں شاہی میں کس طرح مطلب ہاں یار میں ڈرنیا ہو ڈرنیا نہیں کہا چہنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں چلا جاتا صرف وہ خرم براہ جائے بغیر دل نہیں لگتا میں کئی ملکان جلا تھے آپ نے ویسے بیگم سے کبھی اظہار کیا جیسے آپ آج میں دیکھنا ہوں گھبرائے میں صرف یہ کہنے میں کہ ہاں مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے اور میں اس کی خادر بس کی چھت پر بیٹھ کے واپس چلائے آیا کرتا تھا ہاں سرمی اللہ کہیے رہی کوئی چکے یہ ناظرین آگے بڑھتے میری سردار کمال صاحب سے فرمائش ہے کہ آپ آباد خان کا ڈالک مون کے رکھ دانگا پلیس سنا دیں اچھا میں رکھلتا ہوں گلت ہے آباد خان صاحب نے کیا ہی نہیں ایرفان خوسر صاحب نے کیا سی کیسے کہتے تھے کنٹیوٹیز میری اسی فلم چکے کہ مون کے رکھ دیں گے پوری فلم چاہ رہے ہیں مون کے رکھ دیں گے کہنے دا توں موندار ہے انہوں نے سنو تو نکر رکھ دیں گے جی آگے بڑھتے سردار کمال صاحب آپ نے فلموں میں حجام کا کردار بہت زیادہ کیے تو کیا یہ آپ نے چوڑیاں فلم سے متاثر ہو کے کیے میں کٹنگ کرام گیاں ہوں وہ تو بندہ بار ہویا کہنے دا جا جتے تو اڈگو کٹانے لی میں تھا یار میں دا رول کی تھا میں نے کنا کٹ رہے ہیں اور بڑے کو پیسے نہیں سی لے رہے جی بڑی رسپیکٹ کر دے سنکر دے سوی ساڑا ناروشن کی تھا اس فلم چو انہوں نے صرف کٹنگی بچی اور یہ اپنے وڑکھم بے جو آج کی کہہ رہے ہیں دا اوہ ڈیسٹینشن غلط ہوگی جی سردار صاحب دوارہ بڑھتے پبلک کی طرف سردار صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گوویندہ کا ڈانس اور آپ کا ڈانس بہت ہی اچھا ہے تو کیا آپ نے ان سے سیکھا یا انہوں نے آپ سے سیکھا میں نے انہوں کو سکھیا انہوں نے میرا کو سکھ لیا رہا کہتے ہیں داس نہیں ملو ہے بلکہ میں چوڑیا تھے گانا سی خانو سبرار صاحب اللہ جنسی ہوگی میری جگہ تو رسل کار رہے ہیں میں گڑی جاگے نا بکھا ہے خانو سب بڑے مشکل جے سٹیپ بنا رہے ہیں میری جگہ تھے تو میں اینک لاکھتے گڑی دے کو میں میں مسٹر خانو خانو پہلی ملاقات ہے تو وہ ٹرین ہوں نے کہا یہاں تھے بڑا دانسر ہے تو یہ ہے باتھمیز ہے وہ جو میرے کول ہے میں کہا مسٹر خانو you know I'm hanu کردار صاحب ڈانس سے خیالہ ہے جب بہن سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ میں نے کہا گجرہ میں وہ گجرہ میں یہ بھی کوئی خورلی جو بڑھ کے ہونا دے پٹھے خلا آر دینے آپ کے ذہن میں یہ سوال کہاں سے آیا شاہ جو مجھے ایسا لگا ہے کہ بہنسوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں مجھے میں نے کہا رہا ہے کہ سانو بہت سمجھ دے اس سینے میں بہنسوں کے راز دفلے جی آگے بڑھ دیں السلام علیکم سردار کمال صاحب آپ ایک گجر فیملی سے بلونگ کرتے ہیں بچپن آپ کا بہنسوں کے ساتھ اور جوانی جو ہے وہ ہیروینز کے ساتھ میں کیسے ایکسپیرنس رہا بتائیے تو زرہ دونوں ایکسپیرنس بہت اچھے تھے تو بتائیے کوئی ایسی بہنس جو آپ کے دل سے اب تک نہ نکلی ہو نہ وہ دل سے نکلی نہ میرے گھر سے نکلی جیارا بہنس کا سکر کوئی نہ کرے ان نے کوئیسی ترانجی نہیں ہوئی ناظرین سٹے ویڈا سٹے ویڈا چھوڑے وقت ایک بہت ساتھ ہیں ہمارا ساتھ موجود ہیں one and only سردار کمال صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جا بہر 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 welcome back welcome back ناظرین زبر جست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارا ساتھ موجود ہیں سدار کمال صاحب سدار صاحب ایک طویل بھرپور شاندار زندگی آپ نے گزاری اور بڑی ایکٹیو لائف گزاری آپ نے کوئی regret اس زندگی میں کوئی ندامت sensitive آدمی ہیں آپ کیا رہے میں نہ کیتا ہوں دا نہ ہویا ہوں دا اچھا سی کاش آنی میری کوشش ہوں دی میں کسی دی دلہ دارینا میں رکھو ہوئے ہم اگر کوئی ہو جائے تو میں بڑا فیل ہوں دا ہے جتاک فر میں ہے مافینا مانگنا ماہ یا کوئی ایسی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہئے لوگ اس سے inspiration لیتے ہیں کہ اچھا ہار ہمارے جو celebrities ہیں نامبر لوگ ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں ندامت بھی ہوتی تو بھئی غلطی کم سے کم کی جائے فیصلت جلدی نہیں کر لینا چاہیے اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے نا آپ کے کہا جی فلان ہے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو اڈسین جلدی نہیں لینا چاہیے وہ اسی طرح ایک برتا ہے دوست نے کہا کہ فلان نے یہ کہا تو میں نے غصے میں کہہ دیں کہ یار وہ نہیں چاہیے میرے ڈرامے میں نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اگر کھل کے شیئر کر سکے آپ بات دوسرے دن مجھے پتا چل گیا کہ یار وہ بات جو مجھے مجھ تک پہنچتی وہ غلط بات تھی وہ غلط تھی پھر میں اس کو تلاش کرتا رہا ہوں جس کو میں بیٹھ جا رہا ہوں معافی مانگی اس کے پون پاکڑ کے مجھ سے جلتی ہاں وہ کہ ماف کر دیتی کون صاحب تھے یا صاحب تھی فوت ہوگی یہ زمورت خان صاحبہ زمورت خان صاحبہ لگو پیاری ہوگی ان کے ساتھ کوئی غلط فہمی آپ کو ہوگی غلط فہمی کہ اس نے یہ کہا یا کوئی ایسے اور بعد میں بقاعدہ آپ نے پاؤں پکڑ گئے جی میں نے محورتاں کہہ رہے یا حقیقتاں میں نے اس کو پہلے اس سے پہلے بہن نہیں کہتا تھا اس دن میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بہن بنا لیا اس کو معافی مانگی کہ میری آپ بہن ہے مجھ سے غلطی ہوگی غلط میرے اطلاع ہی تھی تو آپ مجھے معاف کر دیں آپ دیکھیں کہ معافی مانگنے والے لوگ جو ہیں یہی بڑے لوگ صدا صاحب یہ فرمائیے کہ کونسی ایسی بات زندگی میں جب آپ مڑ کے دیکھیں تو آپ کو اداس کر دیتی ہو آج بھی اتنا ہسانے والا لوگوں کو فنکار مگر اسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ پہ ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو جذباتی کر دیتی ہو آپ کو ماں ماں کی یاد آتی ماں سے بہت بہت محمولی محبت کبھی کبھی جب میں تنہ محسوس کرتا پھر مجھے زیادہ شدت سے یاد آتی جیسا بھی تھا میں جو بھی تھا میں تو وہ ایک ماں وہاں جو تھی وہ ماں ہی تھی کیا کہہ کے بلاتی تھی آپ مجھے سردار سردار کہتی سردار ویسے میرا نکنیم مہندی ہے مہندی کبھی کبھی یا سردار ہی کہتی تھی وہ بہت کیا بتاؤں وہ وہ تو ماں بہرحال میں اپنی ماں دے پیر چمکے نکلیاں ہمیشہ دعا لے کے نکلیاں سب سے اعدہ کس موقع پر یاد آتی ہیں جو تو کدھی میری اولاد مرنے تھوڑا ادھر ادھر کر کے ویہ دیں نا پھر میں اپنی ماں یاد آتی ہے کہ یہ تو انیسی منہ دے دی کہ میں اپنے ماں نل یا اپنے پیون نل ایس طرح نہیں یہ کدھ رہے تھوڑا ہے ٹیڑا پندخان تو پھر شدت نہ ماں یاد آتی کہ آج جمین دے دے پھر میں جاکا شکید لنا بہلا میئے کرنے لے تو پھر وہ شکید پھر اپنے تاک کرا خلی دی کہ ٹھیک ہے یار تو اس کر لو بھی جو تو اس کرنا ہے کوئی ایسی بات سردار صاحب جو آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جھجک کی وجہ سے کوئی دور چلا گیا کوئی رہا نہیں اگر آپ کہنا چاہیں آج کسی سے نہ کہہ پائے ہوں تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے آپ کے ساتھ میں دور تو بس یہ والدہ ہی والدہین چلے جاتے دور بلدہ کیونکہ بات بات ہم جھجک میں اپنے والدہین سے اظہار بھی نہیں کر پاتے میرے والد صاحب مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ یار خدا نہ خواستہ مجھے جب کچھ ہوا تو پتہ نے تم کہا ہوں گے میرے پاس ہوگے کہ نہیں ہوگے میری والدہ بھی سیم یہ ہی کر دی گی کہ پتہ نہیں تم میرے کل ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا اور دونوں کی ڈیتھ میں رہا تمہیں میرے والد صاحب کی ڈیتھ میرے ہاتھ میں ہوئی میری والدہ صاحب کی بھی مطلب میں یہاں تھیٹر کر رہا تھا تو تھیٹر کر کے میں گیا ہوں تو میں شاید جب جا کے کھڑا ہوں ہوں نا سر پہ تو میں نے کہا امی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تُو آگیا اچھا اللہ دس پرد یہ انہوں نے کہا یا آپ کو محسوس ہوا گیا جاتا نہیں کہا 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 اچھا پھر میں ہسپٹل لے کے جانا تھا گاڑی واری میں لے کے اللہ وہ کہہ رہے ہو جاتا ہے کوئی خواب صدا صاحب جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا کچھ کمایا اتنی شہرت سب کچھ مگر اس خواب کی عمر گزر گئی ہے وہ اب پورا نہیں ہو سکتا شاید میں پچھلے دنوں نا گھر کی ریجسٹری لینی تھی میں نے وہ ریجسٹری لے کے میں نے اپنے بیٹے کے سپرد کی میں نے کہا یہ لو یہ امانت ہے اسی طرح میرا باپ مجھے دے گیا تھا میں نے تمہیں دے دی تم نے آگے کسی اور کو دے نہیں اب اس کا جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے خداحافظ یہ امانتیں ہیں ہم ایک دوسرے سپرد امانتیں کرتے چلے جائیں گے میں نے ان کو دے دی وہ اپنے بچوں کو دے دیں گے یہاں کسی نہیں کسی کا کچھ بھی نہیں یہاں ایک طویل آپ کی فہرست ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا جو لیجنڈز تھے افضال صاحب سے لے کے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد عوان اللہ صاحب تک بے شمار بڑے لوگ ہیں ان میں سب سے آدھ آپ کے دل کے قریب کون تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی بڑے نایاب لوگ تھے بڑے پیارے لوگ تھے آپ کے دل کے قریب تارے جو یہ سب ہم ڈرتے تھے ان سے بھاگتا تھا وہ مارتے بھی تھے پکڑ کے یار تو میرے ساتھ کام کیوں نہیں کرتا وہ میں جترہ بھاگتا تھا وہ ایک دن پھر لہور ہم آئے تو انہیں نہیں پتا تھا میں پیچھے کھڑا تھا تو وہ اس وقت کی سٹار کاسٹ پیٹھ ہوئی تھی تو ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنا پتر تیار کر کے لئے آئے فیصلہ بات انہوں جنہیں مرضی رول چپا کے زمانانہ وہ منہ درہ سردار کمانے وہ مجھے اتنی نتخمت ہوئی وہ جو بھاگتا رہا ان سے میں یہ تو مجھے تیار کر رہے تھے میں بھاگتا رہا کہ اور یہ کتنی محبت کرتے تھے وہ کتنی محبت کرتے تھے وہ جب زبان کے کڑوے تھے جب پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار یہ دل کے کچھ اور ہے پھر میں نے پیچھے اٹھا ہوں تو تاریخ جاویز صاحب آپ کے دل کے سب سے زیادہ مستانہ صاحب مستانہ صاحب میرے اُسادے مہتر ہیں اچھا یہ جو واقعہ آتا ہے کہ مستانہ صاحب کے ساتھ پولیس نے ایک مرتبہ بدسلوکی کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تیارٹر کی درست ہے اسی کے بعد انہوں نے بلکل یہ کنارہ کشی کر لی تھی پھر وہ ملے لی کسی کو بلکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالات اچھے نہیں تھے یہ ساری غلط بتے ان کا گھر تھا کہ ایک والٹر میں انہوں نے سیل کر دیا ہے جتنے کا سیل کیا ہے اس سے زیادہ پیسے ان کو بھجوائے گئے مستانہ صاحب مستانہ صاحب وہ پیسے لے تو اس کے پاس چلے گئے کہ بھائی میرے تیرے جو زبان ہوئی تھی وہ اتنے پیسے ہوئی تھی اوپر والے کیوں بھیجے تمہیں یہ سوچ کہ میرے حالات ٹھیک نہیں میں نے رحمہ چھوڑ دیا ہے نہیں کچھ نہیں اللہ نے دیا میرے پاس سب کچھ ہے جتنے کی میری تنی زبانوں میں نے اتنے پیسے لینے ہیں جب یہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ بدسلوکی کا اس وقت آپ سب کے علم میں تھی یہ بات آگئی تھی جی جی وہ اس دن سارے تھیٹروں پہ ہوا نا تو کبھی کبھی پولس نے یہ کوشش کی کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا کام تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور اگر فرض کی ادائیگی کے دوران اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو جا کے اپنے فنکاروں سے معافی مانگنی چاہیے کبھی کوشش کی نہیں کسی نے کیا کرنے کی کوشش کیا کرنے تھی وہ چلے گئے پھر چھوڑ کے چلے گئے مستانہ صاحب پھر نظر ہی نہیں آئے بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لاسٹ جب انہوں نے اپنے بھائی جاویز صاحب ان کے بھائی ہیں اگر میرے بارے میں کسی میڈیا والے کو پتا چلا یا میں جس حالت میں میں ہوں ہسپتال میں بھاگ جاؤں گا کسی کو نہیں بتانا میں دنیا سے ہی بھاگ گئے آپ کی اس واقعے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی مستانہ صاحب سے جنہیں ملے نمیر کر رہا ہوں نہیں آپ سے بھی نہیں ملے کسی کو بھی نہیں ملے اتنا انہوں نے دل پہ اثر لیا کسی کو بھی بھولتا جب ہی پتا چلا جب وہ دنیا سے چلے گئے میرے خیال میں اسی نوٹ پہ ملے کی آج پروگرام کا اختتام کرتے ہیں شیدار صاحب آپ تشریف لائے اور آپ سے ملکے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ اور طرح کا شو کی آج میں چاہا آپ سے بہت مزے مزے کی باتیں ہوں آپ کی وجہ سے ہمیں بہنسے یاد آئے ہیں تمہیں لے آگے دینی پہنے یہ کدھی آئے ہیں اور اے ہو جی ماجنوں ساری زندگی کھال نسیب ہیں اے ہو جی ماجنوں یہ نکال ہوا گئے تو سو کے پٹھے خواہ رہے ہیں شیدار صاحب آپ کی تشریف امریکہ بہت بہت شکریہ شیدار صاحب ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اور دو اشار پر ہمیشہ کی طرح پروگرام کا اختتام کرتے ہیں پرانی غزل ہے بہت ابھی تو ساری صاحب کو دیکھ کے یاد آگی میں دیکھ گالب صاحب دنال پھر گئے ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ عشق روکنا تم سے محال ہونا ہے ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ عشق روکنا تم سے محال ہونا ہے اور ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے ہزار دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی